اسلام علیکم تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایسو فیجل کینسل ایسو فیجل کینسل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو آ جائے گا آپ کا سکوئر مسل کارسینوما دوسرا اڈینو کارسینوما موس کومن جو ہے وہ سکوئر مسل کارسینوما آل آور دا ورلڈ اور کچھ کنٹریز میں جس طرح آسٹریلیا ہے اس میں کونسا ہے اڈینو کارسینوما کومن ہے آپ کا اڈینو کارسینوما جو ایسو فیجس کا لور ون تھرڈ پورشن ہے اس میں ہوتا ہے ہے اور اپر اور میڈل ون تھرڈ پورشن میں جو ہوگا وہ ہوگا سکوئر مسل کارسینوما سکوئر مسل کارسینوما اور لور اڈینو کارسینوما اب ان کے سیپریٹ لی ہم ٹی بس پناہ لیں گے اس کی کاؤزز پر لیں گے تو پہلے تو آپ پتا ہونا چاہیے کہ ون تھرڈ اپر اور میڈل ون تھرڈ کونسا ہوگا سکوئر مسل کارسینوما سکوئر مسل کارسینوما کومن آل آل آور ڈا ورلڈ اس کے بعد آجے گا لوہر ون تھرڈ لوہر ون تھرڈ میں کونسا ہوگا اڈینو کارسینوما تو اب ان کے دونوں کے لیدہ لیدہ ٹیبل پناہ لیتے ہیں دونوں کے سکوئیمس اور اڈینو کارسینوما اڈینو کارسینوما ان دونوں کے لیدہ لیدہ پڑھ لیں گے کیونکہ دونوں کی کاؤزز ڈیفرنٹ ہے تو ہم نے مینلی کاؤزز کی بیس پر ان کو سپریٹ کرنا ہے تو اس کی کاؤز کیا ہوا ہوگی اس کی کاؤزز میں سکوئیمس کی کاؤزز میں پہلے کاؤزز آجائے گی الکوہل دین سموکنگ سیگریٹ سموکنگ کے بعد آجائے گا یہ جو لوگ باربی کیوں کرتے ہیں باربی کیوں کرتے ہیں جو کوئر یوز ہوتا ہے اس سے کیا ریلیز ہوتی ہے گیس ریلیز ہوتی ہے نائٹروز امائن وہاں سے اس میں جو باربی کیوں فوڈ ہوگا اس میں آجاتا ہے نائٹروز امائن یہ کاؤزز کرے گا آپ نے یہ یاد رکھ لینا نائٹروز امائن سم باربی کیوں یہ یاد رکھ لینا نائٹروز امائن یہ مین کوزیز آپ نے یاد رکھ لینا ہے اس کے علاوہ کچھ اور کاؤززز ہیں جس طرح ہیومن پپلومہ وائرس ہے ایس پی وی ہیومن پپلومہ وائرس ہے اس کے علاوہ وائٹرمن ویٹامن ایس پی ویٹامن ایس پی ویٹامن ایس پی ویٹامن ایس پی ویٹامن سی اینک سپرٹلی ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مین لی اپنے یہ سیفت ہی یاد رکھنے ہیں ایم سی کیوں میں کلینکلی مین لی آپ کو یہی تین ہے جو سکویمس سیل کارسینوما کی طرف لے جائیں گے تو یہ کاؤزززز آجیں گے سکویمس کی اڈینو کی اڈینو کارسینوما ابھی تک جو گرڈ کی ڈزیززززززد غو اکریننگی جس طرح اکلیزیا oh کے لیٹی ڈ گرد کے ایک pemplikation بعد بارٹ اس crawس میل اے اکلیزیا اس پر اس کا Building تو اس کی کاؤززززززززچ کو آج ہونکو ایکلیزیا جس میں کیا تھا بڑ سان ملا تھا اور اس کے بعد آجاے گا گرد گرڈ کی کمپلیکشن ہے بیرٹ ایسو فیگس بیرٹ ایسو فیگس مینلی یہی قوزیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس میں بھی آپ نے صرف یہ یاد رکھ لو بیرٹ ایسو فیگس کو بیرٹ ایسو فیگسی ڈسپلیزیا کا قوز کرتا ہے تو یہ قوزیز آ جائیں گے ان کی اب ان کے سیمٹمز کیا آئیں گے سیمٹمز آپ نے یاد رکھنا ہے ایک لیزیا میں سپیسپیکلی یہاں پہ بولا تھا جس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ اس میں آپ کو ملے تھے ڈسپلیزیا صالیڈ اور لیکوڈ دونوں کا ایک ساتھ میں لیکن اگر سیمٹمز کرنے لگے تو دونوں کی سیمٹمز کٹھے ہیں اگر یہ یا یہ لائن یاد رکھنی ہے پروگریسیو ڈسپلیزیا ملے اس میں بھی یہ ہی ورڈ ہوگا پروگریسیو ڈسپلیزیا ہے لیکن اس میں پروگریسیو ایسے ہے کہ پہلے فوڈ پارٹیکل سولیڈ فوڈ پارٹیکلز جو ان کا ڈسپلیزیا ہوگا فرسٹ کیا ہوگا سولیڈ فوڈ پارٹیکلز ہوں گے دین اس کے بعد پروگریسیو ڈسپلیزیو ڈسپلیزیا یہ لائن نہیں بھول نہیں یہ آپ کو بتائے گی کہ گرڈ ہے اس کی ایک کینسر ہے یا ایک لیزیا ہے اس کے علاوہ کے سیمٹمز آئیں گے پیشنٹ کو وہی سیمٹمز آ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایک لیزیا والی سیمٹم آئیں گے اگر یہ پیشنٹ کو اگر یہ اوالا لوگر سپنگٹر انوال ہوا تو ایک لیزیا کے سیمٹمز آئیں گے کیا ہوگا ڈسپلیزیا مین لیا اور ڈائنو فیزیا پیشنٹ کو ریفلیکس ہوگا تو وومیٹنگ ہوگی سیمٹمز not that important سیمٹمز میں کیا کیا آئے گا اور میلی اپنی یاد رکھنا ہے اس کے لیوہ کیا ہوگا ڈائنو فیجیا ہوگا مطلب painful swallowing ڈائنو فیجیا اور ویٹ لوز جہاں پہ بھی ویٹ لوز آئے تو فرسٹ آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ کینسل کے اندر مین جو سیمٹم آتا ہے وہ ویٹ لوز ہی ہوتا ہے ویٹ لوز اور اس کے علاوہ ہورسنس آف وائس ہورسنس آف وائس اور یہ کچھ سیمٹمز سے ڈائنو فیجیا ہو گیا ٹھیک ہے اور بس یہ انہوں ہے ٹھیک ہے اب انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں انویسٹیگشن بھی اتنی اپورٹن نہیں ہے آپ نے مینلی بس کلینکل لی ڈائیگنوز کرنا ہے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے تو انویسٹیگیشن کیا کریں گے ہم انویسٹیگیشن میں بیسٹ نیشل ٹیسٹ میں آ جائے گا آپ کا بیریم سٹڈیز بیریم ایکسلیز لیکن یہاں پہ اپنے بیریم سٹڈی لکھنا ہے تو بیسٹ انیشل میں آ جائے گا بیسٹ انیشل ٹیسٹ بیریم سٹڈیز پھر موسٹ اکوریٹ میں آ جائے گا بیسٹ اکوریٹ میں آ جائے گا آپ کا کیا کریں گے گرڈ کے اندر انڈوسکوپیکلی کیا کریں گے وہاں سے تھوڑا سائی سے لے کے اس کو سٹڈی کریں گے مطلب بائیوپسی کریں گے موسٹ اکوریٹ میں آ جائے گا اس ویجل بائیوپسی بائیوپسی یہ کنفرم کرے گی کینسر ہے یا نہیں اب کینسر کس جگہ پہ ہے میٹا سٹائز ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کے لئے ہم سیڈی سکین کروائیں گے سیڈی سکین اور ہم اس کے علاوہ فاسٹ سکین بھی کروا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کریں گے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں کینسر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں زیادہ کیمو تیرپی کریں گے ریڈیو تیرپی کریں گے اور اس کے علاوہ ووالہ پورشن جو جو میٹا سٹائز نہیں ہوا وہاں سے اس کو رموک کر دیں گے کینسر پورشن رموک کردیں گے مطلب سرجری کریں گے اور اگر میٹسٹائز ہو گیا تو پھر ہم سرجری نہیں کریں گے ہم صرف پیلیٹک ٹریٹمنٹ کریں گے پیلیٹک ٹریٹمنٹ کا کیئر کریں گے پھر ہم تو ٹریٹمنٹ کیا ہوگا پیشنٹ کا انیشیلی اب کیا کر سکتے ہیں ریڈیو تھرپی ریڈیو تھرپی کیمو تھرپی اور اس کے علاوہ آپ سرجری کر سکتے ہیں سرجی کا ریموور آف ڈیائٹ کینسلس پارٹ سرجری سرجری میں ہیلڈ مائٹومی اس کی سرجری کی ڈیفرنٹ ڈائپ سے وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر سرجری کانٹرائنڈکیٹیڈ ہوگی اگر پیشنٹ جو ہے اس کو کیا ہو گیا پیشنٹ کا جو کینسر ہے وہ میٹسٹائز ہو چکا ہے اگر میٹسٹائز ہے تو سرجری کانٹرائنڈکیٹیڈی ہوگی اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یاد رکھ لیں آپ کا جو ایسو فیجل کینسر ہے موسٹ کومن ہے یہ سب سے زیادہ جلدی کیا ہوتا ہے میٹسٹائز ہوتا ہے پھیلتا ہے جسم کے اندر تو یہ بھی ایک پوائنٹ پوائنٹ کی طور پر آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ ہوگا ایسو فیجل کینسر ہے ایسو فیجل کینسر اپر ون تھرڈ آجائے گا اپر 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 ایڈ میٹل ون تھرڈ سکیومسل کارسینومہ لوور ایڈینو کارسینومہ اپر کیا آپ صرف یہ یاد رکھ لیں آپ پر سکیومسل کارسینومہ کس وجہ سے ہو رہا الکوہل سموکنگ اور نائٹروز اپر اپر ایسو فیجل ریفلکس ڈیزیز کی اور اس کے علاوہ ایک لیزیا ایک لیزیا سے اس لیے کیونکہ ایک لیزیا کے ساتھ یہ کیا کہتا مکس اپ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ڈسپیجیا ہے آل موس یہی سیمٹم آتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا تھا ایڈ ڈیٹ ٹائم کیا ہوگا سولیڈ اور فلویڈ دونوں کا سولیڈ اور لیکوڈ دونوں کا ہوا ڈسپیجیا ہوگا لیکن اگر کینسر ہوا تو کینسر کے اندر ایک ہوگا صرف سولیڈ ہوگا پہلے سولیڈ ہوگا پھر آستہ آستہ وہ فلویڈ لیکوڈ میں بھی چینج ہو جائے گا اور میلی ایک لیزیا کسی بھی ایس میں ہو سکتا ہے جو ڈسپی یہ ہے کینسر ہے موسٹی فیفٹی پلاس بڑھے لوگوں کے اندر ہوتا ہے بڑھے لوگوں کے اندر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور اس کے اندر ویٹ لوز ہوتا ہے اس میں بھی videoعظ ہوتا ہے کینسر کو میریک ہوتا ہے سیمٹماتا ہوتا ہے لیکن اکلیس میں دوسخت ہے کیون میں کھانا ہز میں نہیں lifespan نہیں ہے اس میں Denver کی وجہ سے yeистیوس которое ne کلی لے کلی لی تو یہ تھا اسوفیجل کانسر